ہیلو دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آٹو موبائل انجینئر کیسے بنے تو دوستو اگر آپ نے بھی اپنا ٹولت پی سیم سبجیکٹ سے پاس کر لیا ہے اور آگے چل کے آپ انسینڈنگ کے فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک آٹو موبائل انجینئر بن سکتی ہیں لیکن اس فیلڈ میں جانے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آٹو موبائل انجینئر بننے کے لیے آپ کے پاس ہی یوگتہ کیا ہونی چاہیے آٹو موبائل انجینئر کا کام کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کون سا کورس کرنا ہوتا ہے اس کورس کی فیز کتنی ہوتی ہے اور یدی آپ ایک آٹو موبائل انجینئر بن جاتے ہیں تو آپ کو سہلے کتنی ملنے والی ہیں ان سب کے بارے میں پھر وہ ڈیٹلز میں بیڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے بہت حیل فل ہونے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواغت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹوپین زیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آٹو موبائل انجینئر کیا ہوتی ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے دوستو آٹو موبائل انسینڈنگ واہن انسینڈنگ کی ایک ساکھا ہے دوستو جس کے تحت سبھی واہنوں جیسے کی موٹر سائیکل بس ٹرک ٹیکٹر آدھی کو ڈیجائن کیا جاتا ہے اور اس سے جوڑی جو چیزیں بھی اس میں بنائی جاتی ہیں دوستو انجینڈنگ کے لئے میکینیکل ٹیکنیکل اور ساپٹوئر اور سیپٹی انجینئر کی بھی جرود اس میں پڑتی ہے کیونکہ یہ سارا کام آٹو موبائل انجینئر کے تحت ہی آتا ہے تو دوستو آٹو موبائل انجینئر واہن کے سبھی پرجوں کا نیرمار کرتے ہیں سانتھی وے واہنوں کو سمپونڈ بنانے اور اس کے تیار میں لگے رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی ایک آٹو موبائل انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے جروری جو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یوگتہ تو دوستو آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونی چاہیے آئیے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ بھی آٹو موبائل انجینئر کے کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ٹول پاس ہونا چاہیے دوستو آپ کا ٹول پی سی ایم سبجک یعنی کی فیجکس کمیسٹی میل سبجک کے ساتھ آپ کا ٹول پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کا ٹول میں پچاس پرسنٹ مارک بھی آپ کا مانگا جاتا ہے تو آپ کو سس کریں کہ ٹول میں آپ کا کم سے کم پچاس پرسنٹ مارک کر رہے دوستو ٹول پاس کرنے کے بعد آپ آٹو موبائل انجینئرنگ کے فیلڈ میں آپ ڈپلومہ کر سکتے ہیں یا پھر بی ای یا پھر بی ٹیک کورس کو کر کے آپ ایک آٹو موبائل انجینئر بن سکتے ہیں تو دوستو یہ کو بتا دیتے ہیں کہ آٹو موبائل انجینئر بننے کے لئے آپ کو کون کون سے کورس کو آپ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے نمبر پر جو آپ کا کورس آتا ہے وہ ہے آپ کا ڈپلومہ ان آٹو موبائل انجینڈنگ دوسرا ہے آپ کا پی جی ڈپلومہ ان آٹو موبائل انجینڈنگ تیسرا آپ کا ہے بی ای آٹو موائل ان انزینڈنگ چوتھا ہے آپ کا بی ٹیک ان آٹو موائل انزینڈنگ دوستو ٹولت پاس کرنے کے بعد ان کورسوں میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں دوستو کافی سارے کورسوں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈپلومہ تین سال کا ہوتا ہے اور گیا بی ای یا پھر بی ٹیک کورسوں کرنا چاہتے ہیں تو پورے چار سال کا کورس ہوتا ہے دوستو اس میں ایڈمیشن لینے کے لئے اس کے آپ کو انٹرنس ایڈمیشن کو کلیر کرنا ہوتا ہے انٹرنس ایڈمیشن کو کلیر کرنے کے بعد ہی اس میں ایڈمیشن ملتا ہے کافی سارے گئی ایسے بھی کالوجیس ہیں جہاں پہ آپ کا ڈائریکٹ ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے تو آپ کالوجیس سے جا کے پتا کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا ڈائریکٹ ایڈمیشن ہوتا ہے یا پھر آپ کو انٹرنس ایک جام کو دینا پڑتا ہے دوستہ ایڈمیسن لینے کے بعد اس کے آپ کو کورس کو اس کے پورا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک آٹو موائل انجینئر یہاں پہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ بن جاتے ہیں دوستہ یہ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کورسوں کی فیز کتنی ہوتی ہے جو کافی سارے سٹوڈنٹ جانا ساتے ہیں کہ اس کورس کی فیز کتنی ہوتی ہے دوستہ اگر آپ ڈپلومہ کورس کرتے ہیں ڈپلومہ ان آٹو موائل انجینئر کورس کو کرتے ہیں تو اس کی پرتیئر کورس کی فیز لگ بھگ 35,000 سے 70,000 روپے آپ کی پرتیئر کی فیز پڑ سکتی ہے وہیں گر آپ بی ای 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 پھر بیٹے کورس کو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لگ بھگ 70 سے 1,5 لاکھ روپے تک آپ کو پرتیئر اس کورس کی فیز پڑ سکتی ہے دوستہ یہ کو بتا دیتے ہیں یدی آپ ان کورسوں کو کل لیتے ہیں اس کے بعد آپ ایک آٹو موائل انجینئر بن جاتے ہیں تو آپ کو سیلی کتنی ملنے والی ہے تو دوستہ اگر ہم بات کریں سیلی کی تو سیلی آپ کی ڈپلومہ کیا ہے یا پھر آپ نے بی ای یا پھر بیٹے کیا ہے اور یہ بھی ڈپلومہ کیا ہے کہ آپ نے کس کولے سے اس کورس کیا ہے دوستہ اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہے تو آپ کی سٹارٹنگ سیلی لگ بھگ 20 سے 25,000 روپے آپ کی سٹارٹنگ سیلی لہے گی اگر آپ نے بی ای یا پھر بیٹے کورس کو کیا ہے تو آپ کی سٹارٹنگ سیلی لگ بھگ 25 سے 35,000 روپے تک آپ کو سٹارٹنگ سیلی آپ کو مل جاتا ہے وہیں اگر آپ نے ٹاپ کولجے سے کیا ہے تو آپ کی سیلی اس سے بھی ادھک مل سکتی ہے تو دوستہ یہ تھی جانکاری کی آٹو موبائل انجینئر کیسے بنے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آٹو موبائل انجینئر بننے کے لئے کیا کیا کرنا ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے ایڈمیشن کیسے ملتا ہے کون سے کورس کو کرنا ہوتا ہے کورس کی فیس کتنی ہوتی ہے اور ایک آٹو موبائل انجینئر کیسے لئے کتنی ہوتی ہے دوستو ویڈیو سے ریٹڈ اگر آپ کے مند میں کوئی کیسے نہ ہو تو کمن کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پلیس کرنا نہ بولے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن